اسلام علیکم ویڈیو فیملی دوستو اگر آپ لوگوں نے ویلوگنگ چینل اوپن کر لی ہے اور ابھی تک آپ کو ویلوگنگ والی ویڈیوز بنانا نہیں آرہی ہے کہ ہم کس طرح سے ویلوگنگ کریں موبائل کو کیسے پکڑیں ہماری ویڈیوز صحیح طریقے سے شوٹ نہیں ہوتی ہیں کن کن باتوں کا ہمیں ویلوگنگ کے دوران خیال کرنے ہیں ویلوگنگ والی ویڈیوز کی ہمیں ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے کیا کیا ایکیومنٹس کے ہمیں زد پڑنے والی ہے کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ہونا ضروری ہیں اگر ہم ویلوگنگ چینل سٹارٹ کر رہے ہیں کیوں دوستو سو میں سے اسی پرسنٹ چینلز جو ہیں ناکام ہو جاتے ہیں اور بیس پرسنٹ چینل یوٹیوب پر کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے کیونکہ آپ بینہ سیکھیں چینل کریئٹ کر لیتے ہیں لیکن ویڈیوز بنانا نہیں آتی ہے تو دو تین ویڈیوز آپ لوگ بناتے ہیں اس کے بعد آپ چینل ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو ریسپونس نہیں ملتا اور نہ ہی کام کا پتہ ہوتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سب کچھ پتہ چلنے والا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کل کی ویڈیو کا وینر دیکھتے ہیں جن لوگوں نے کل کی ویڈیو پر کومنٹس کیتے ہیں دیکھتے ہیں کون وینر نکلتا ہے کس کے چینل پر ٹرافک جاتی ہے اگر آپ لوگ بھی اپنے چینل کو فری میں پرموٹ کروانا چاہتے ہو جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو پر ایک ویڈیو پر ایک ویڈیو فری میں آناؤنس کرتا ہوں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ نیکس ویڈیو پر ویڈیو آپ لوگ نکلو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے بھی کومنٹ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نیکس ویڈیو پر یہ سوفیر آپ کو بھی ویڈیو پر سکے اب یہ جو ویڈیو نکلے کمیونٹی ٹیپ میں ان کا لنک لگا دوں گا ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے بھی چینل پر جانا ان کو بھی سپورٹ کرنا تاکہ کل کو جب آپ لوگ ویڈیو نکلیں گے تو یہی لوگ دوستو آپ کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب کن کن چیزوں کی آپ کو ویڈیو شوٹ کرتے وقت زورت پڑی گی سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنے آپ کو یہ چیزیں میں شو کر دیتا ہوں لیکن آپ نے اپنے حساب سے ہی خریدنی ہے یعنی کہ آپ نے مہنگی والی خریدنی مست ہے آپ کو جو سوٹیبل لگتا ہے جتنی آپ کی رینج ہے آپ نے اتنے میں بھائی کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ یہ سیلفی سٹک ہے آپ گوریلا ٹرائپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں دراز میں بہت زیادہ آئیٹمیں آ چکی ہیں جو ویلوگنگ کرتے وقت شوٹ سیلفی سٹکس آ چکی ہیں یہ تو لونگ ہے نا یہ بڑی بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہ موو بھی ہو جاتی ہے تو یہ جو موڈل ہے یو ٹنگ کا موڈل ہے یہاں پہ ریموٹ بھی بلوٹوٹ کا لگا ہوتا ہے یہاں پہ یہ اس کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اڈاپٹر یہ اچھا والا اڈاپٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جو آتا ہے یہ نورمل والا آتا ہے اس طرح سے آتا ہے جو کہ یہاں سے کریک ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ہمیں الگ سے بائی کرنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ اس کو دونوں طرف سے یوز کر سکتے اس کا سکوئے اکی در بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ نیچے کی طرف بھی لگا ہوا ہے تو دونوں اینگل سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے جس میں ہم موبائل کو لگا کے شوٹ کرتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو سارا طریقہ سمجھاتا ہوں کہ آپ بینہ سیلفی سٹک کے بھی یوز کر سکتے ہو ویلوگنگ کر سکتے ہو موبائل کا جسٹ پکڑنے کا طریقہ ہونا چاہیے جس طرح سے سارے بڑے یوٹیوپرز استعمال کرتے ہیں میں بھی اس کو یوز نہیں کرتا یہاں پہ آپ یہ کلی دیکھ رہے ہونا یہاں پہ یہ ہمیشہ سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے میں اپنے ہاتھ سے ویلوگنگ اگر میں نے کرنی ہونا تو ہاتھ سے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا جس طرح سے ڈکی بائی، ویلہ منڈا، ماس افدر، سیسٹرولیجی جس طرح سے شوٹ کرتے ہیں وہ بھی طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ سٹارٹنگ میں نئے نئے بگنر ہونا تو آپ لوگ اس طرح سے گوریلا ٹرائپورٹ جا کے دراز سے بائیک کر لینا یا اس طرح کی چھوٹی سیلفی سٹک مگوا لینا جو کہ آپ کو ویڈیو شوٹ کرتے وقت بہت ضرورت پڑنے والی ہے تو اس طرح سے اس کو یہاں پہ لگا کے آپ استعمال کر سکتے ہو ہینڈ سے کیسے کریں گے یہ سارا طریقہ آگئے آپ کو سمجھانے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں ساہی شو کر دو سکرین پہ آپ کو میں امیجز دکھا دوں گا آپ ان میں سے کوئی بھی ایک بائیک کر لینا اس کے بعد آ جاتے جی مائک کی طرف مائک میں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ٹھیک ہے نا مائک آپ نے یہ بویا والا بائیک کرنا ہے یہ دیکھنے موڈل نمبر ہے بی وائی ایم ون اس میں بہت زیادہ مارکٹ میں فیک بھی سیل ہو رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو امیجز دکھا دوں گا میں نے یہ ازادی آفر میں بائیک کیا تھا پچھلے سال میں نے بائیک کیا تھا اٹھائی سو یا ستائی سو میں تو اس طرح سے آپ نے یہ منگوانا ہے اور منگوانے کے بعد آپ نے یہ بارکوڈ یہاں پہ ہوتا ہے اس کو سکین کر کے سیریل نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ مائیک اوریجنل بھی ہے کی نہیں ہے تو اس طرح سے بہت سے فیک مارکٹ میں لوگ ہیں جو بیچ رہے ہیں تو آپ نے وہ غلطی سے نہیں منگوانے پھر اس کی آواز ویسی ہوگی جیسے چار سو پانسو والے مائیک کی ہوتی ہے تو وہ بھی سٹارٹنگ میں میرے پاس تھا جو اس بیک کے اندر پڑا ہوئے تو اس کے بعد پھر میں نے یہ والا لیا تھا اس سے میں نے ایک سال یوز کیا اور ابھی تک یہ ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہے تو اس کے علاوہ میں نے ایک اور بائیک کیا یہاں پہ اگر آپ اور اچھا مزید بائیک کرنا چاہتے ہیں سیم کمپنی کے آواز بھی سیم ہے جسٹ اس میں کیا ہوگئے ایک آگے سیپرٹ نوائز ریڈیکشن بٹن یہاں پہ لگاو ہے گرین کلر کی لائٹ آپ کو شور ہی ہے اس میں بلو ہوتی ہے جب یہ بٹن دباؤ تو باہر جو شور ہوتا ہے جو فین لگاو ہے باہر کا بچوں کا شور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل اس کی مجھے زیادہ ضرورت تھی تو میں نے اس لئے اس کو بھی بائیک کر لیا یہ والا جو میں نے موڈل لیا ہے اس میں دو مائیک ہے اور ایک پرانسمیشن جو موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور دو بندے بلوگنگ کر سکتے ہیں ایک ساتھ اگر آپ نے اکیلے میں کرنی ہے تو اس میں سنگل والا بھی آتا ہے پرائز یہی ہے ساڑھے آٹھ ہزار والا نو ہزار والا سنگل ہے اور ساڑھے تیرہ ہزار والا تیرہ ہزار کا یا بارہ ہزار کا مل جاتا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائز ہے ہر شوپ میں تو اس طرح سے آپ نے لیتے وقت یہ سٹیکر کا خیال کرنا ہے اس کو ویریفائی بھی کرنا ہے یہ بارکوٹ ہے اس کو سکین کرنا ہے یہ سیریل نمبر لکھا ہو ہے یہ جا کے آپ نے ویب چیٹ پر ڈالنا ہے یہ ویریفائی ہوگا تو تب ہی یہ اوریجنل ہے اور ساؤنڈ کوالیٹیسی پر آپ کو پتا چل دے گا تو یہ دو مائک ہیں دوستو جن میں سے آپ یہ بھی بائی کر سکتے ہو بویا وائے ایم ون اگر آپ وائیلس فلا نہیں خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ کوالیٹی کا خریدنا چاہتے ہو تو وہ بھی دراز میں آپ کو مل جنگے کے ایٹ ہے ایک موڈل آیا ہوا یہ سکرین پر میں شو کر دوں گا کے نائن آیا ہوا ہے یہ بھی وائیلس والا جو سکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ یہ بھی بائی کر سکتے ہو اس کی بھی آواز ٹھیک ہوتی کافی کیریٹرز جو ہے میں نے دیکھا وہ یوز کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ دو چیزیں آپ نے ضرور بائی کرنی ہے ایک گوریلا ٹرائپوڈ اور دوسرے نمبر پر مائک مائک وائر والا استعمال کرنے یا وائیلس لینے ہونا آپ کے پاس مس چاہیے اور اچھی کولیٹی والا ہونا چاہیے کیونکہ لونگ ٹائم بھی چلے گا اور سٹارٹنگ میں آپ کو اچھی اگر پرفارمنس دینی ہے چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ آوڈینس جڑتی رہے تو آپ نے کولیٹی ان کو دینی ہے کولیٹی آپ نے ویڈیوز دیں گے تو آپ کے ساتھ آوڈینس جڑی گی اور آپ کا چینل گروہ ہونے لگ جائے گا جلدی اگر آپ نہ ویڈیو کی کولیٹی کا خیال رکھیں گے نہ آپ کی آواز کلیر ہوگی اور آپ کے ہاتھ سے موبائل ہل رہا ہوگا بار بار تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ کدھر آوڈینس جڑنی ہے آپ کی ویڈیوز کو تو سٹارٹنگ کی 20-30 سیکنڈ میں ہی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کے پاس ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک موبائل بھی اچھا والا ہونا چاہی ہے اتنا اچھا نہیں ہونا چاہی ہے یعنی کہ سیمسنگ کا یا ریٹمی کا یا شیومی کا اوپو کا اچھا موبائل ہونا چاہی ہے آپ نے فرنٹ کیمرہ کبھی بھی یوز نہیں کرنا آپ نے بیک کیمرہ استعمال کرنا ہے بیک کیمرہ جو بھی ہونا یعنی کہ 20-25 ہزار کی رین میں جو بھی موبائل ہوتا ہے اس کا بیک کیمرہ اچھا ہی ہوتا ہے تو بیک کیمرہ سے آپ نے ریکورڈنگ کرنی ہے کون سی ایپ آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ بھی میں آپ کو پتا دوں گا اوپن کیمرہ ایپ یہ جو آپ کو پلے سٹور پر شہ رہی ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ویڈیو جب آپ شوٹ کریں تو یہاں سے اس ایپ کو بھی اوپن کر کے ریکورڈنگ کر سکتے اور ڈریکٹ لی آپ اپنے کیمرے کو بھی موبائل والے اوپن کر کے ریکورڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہو اب آپ کو ریکورڈنگ کرنی کیسے ہے دوس Connecticut ویلوگنگ کیسے آپ کو کرنی ہے جو مین ٹ loud ویڈیو کا وہ یہ کہ آپ نے ویلوگنگ کرنی کیسے ہے کن کن باتوں کا آپ کو خیال کرنے ہے سٹک سے کیسے کرنی ہے اور آپ نے حینڈ سے کیسے کرنی ہے ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیں جس سے آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ پریشانی انچاللہ نہیں ہوگی اور آپ بالکل ٹھیک طریقے سے اپنی ویڈیوز بنا پائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ موبائل میں نے ہاتھ میں پکڑا ہویا اب فرنٹ کیمرے سے آپ کو ویڈیو بنانی ہے یہاں پہ آپ کو اس طرح سے موبائل کو پکڑنا ہوگا یہ چیز دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے آپ کو موبائل کو پکڑنا ہے یہ سکرین آپ کی اس طرف ہونی چاہیے اور جو فرنٹ کے کیمرے وہ آپ کی طرف ہونی چاہیے اور ریکوڈنگ آپ نے یہاں پہ میں کیمرے پہ کلک کرتا ہوں کیمرے پہ کلک کرنے کے بعد میں ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ویڈیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہاں پہ 0.5x یا 1x اگر تو 0.5x ہے نا تو یہاں پہ زیادہ اچھا ہے زوم ہو جے گا آپ کے جو فیس ہے نا وہ کلیر آجے گا جیسے کہ دیکھنے آپ یہ فیس میرا آرہا ہے اگر میں یہاں پہ 1x کروں گا نا تو دیکھنے اس طرح سے میرا جو چہرہ ہے نا وہ بہت پاس آرہا ہے تو مجھے ہاتھ کو اپنے بہت دور کرنا پڑے گا تو یہ چیز آپ کو نہیں کرنی یہ دیکھنے اس طرح سے یہ فیچر آرہا ہوتا ہے یہاں پہ 0.5x آپ کو کر لینا ہے یہاں سے آپ کو دوستو ریکوڈنگ سٹارٹ کرنے یہ دیکھنے آپ میں کتنا دور ہوں اور ریکوڈنگ کرنے کے دوران جب آپ کو دوسری طرف کیمرے کو موف کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے ایسے کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا اس طرح سے دکھانا ہے جس طرح سے سارے کریٹرز کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فرنٹ کیمرے سے جب ریکوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو اگدم سے یہ دوسری چیز دکھانے کے لیے اس طرح فلی تو کیمرے کو اس طرح موف کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے فرنٹ اور بیک کا استعمال کرنا ہے جس طرح سے بڑے کریٹرز کر رہے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرح سے ان کی ویڈیوز بن جاتی ہیں خراب بھی نہیں ہوتی باقی چیزیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران آپ نے کچھ سین اگر کٹ کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے آپ بہت آسانی سے ویڈیو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہو یہ دو چیزیں ہیں دوستو ان چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے ہاتھ سے آپ کو موبائل نہیں ہلنے دینا بلکل سموت آپ کو ریکوڈنگ کرنی ہے بعض اوقات بہت سے لوگوں کے ہاتھ سے موبائل بھی ہل رہا ہوتا ہے فرنٹ بیک کرتے وقت بھی وہ بہت زیادہ موبائل کو ہلاتے ہیں تو یہ چیز آپ کو نہیں کرنی ہے اس چیز سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ کو سٹارٹنگ میں اس کا سہارا لینا ہے گوریلا ٹرائی پورڈ آپ آرڈر کر لیجیے کہ یہاں پہ میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور فرنٹ اور بیک کے لیے آپ نے کیسے موو کرنا ہے یہ بھی طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے پکڑ لینا جو آپ آرڈر کریں گے وہ شورٹ سی ہوگی یہیں تک ہوگی تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے ایسے نہیں پکڑنا آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے جب آپ اپنی ریکوڈنگ کر رہے ہونا فرنٹ کیمرے سے تو اس طرح سے آپ نے موو بھی کر لینا ہے پھر اس طرح سے واپس لے کے آ جانا ہے اگر آپ نے وہ چیز دکھانی ہے تو بڑے آرام سے سمودھ طریقے سے آپ نے موو کرنا ہے پتہ ہی نہ لگے کسی کو فیل ہی نہ ہو کہ کوئی اناڑی بندہ ویڈیو بنا رہے ہیں ایسے شو کریں کہ پروفیشنل بندہ بنا رہے ہیں تو یہ چیز ہے دوستو اس طرح سے آپ اس ٹک کے ذریعے اپنے سٹارٹنگ میں ویڈیوز کو بہتر بنا سکتے ہو اگر آپ ہینڈ یوز یعنی کہ سٹارٹنگ میں اس طرح سے بھی ریکوڈنگ کرنا چاہتے ہو وہ بھی بہت بہتر ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو یہ دو چیزیں ہوگی ہیں اب ویلوگنگ کرتے وقت آپ کو کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے دوستو آپ کو ویلوگنگ جب کرنی ہے تو آپ بزار میں کر رہے ہو کسی جگہ بھی آپ ویڈیوز شوٹ کر رہے ہو آپ کو کسی بندے کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے نا بعض اوقات جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہو ایسے آپ اسلام علیکم آئی ٹو فیملی ساتھ ہی کوئی بندہ سامنے سے گزر گیا آپ ایک دم سلو ہو جاتے ہو یہ چیز آپ کو نہیں کرنی ہے پورے کونفیڈنس کے ساتھ آپ کو ویلوگنگ کرنی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہی نہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا سب کو اگنور کرنا ہے آپ کو اپنی ویڈیو پر فوکس کرنا ہے اپنے کنٹینڈ میں فوکس کرنا ہے یوٹیوب نے آپ کو پیسے دینا ہے ان لوگوں نے آپ کو پیسے نہیں دینا ہے جو جو بات کر رہا ہے نا اس کو کرنے دیں آپ کا دیان آپ کی ویڈیو میں ہونا چاہی ہے فل نہ کہ لوگوں کی طرف ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ ویلوگنگ نہیں کر سکیں گے میں نے بہت سے کریٹرز ایسے دیکھیں جو ویلوگنگ کر رہے ہوتے ہیں نا سا سا ڈر بھی رہے ہوتے ہیں تو ان سے ویلوگنگ ہو ہی نہیں پاتی ہے تو آپ لوگ اسی لئے کہتا ہوں نا ویلوگنگ والے چینل دیکھا کرو ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے آپ آئیڈیا لوگ کے کونفیڈنس آئے گا ویڈیو پرفارمنس آپ کو کیسے دینی ہے ان چیزوں کا آپ کو پتا چلے گا پھر ہی آپ بزار میں اوپن نہیں یعنی کہ اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اس طرح سے کھل کے ویڈیوز بنا سکیں گے درنا مرنا بالکل آپ نے نہیں ہے فل کونفیڈنس کے ساتھ آپ نے ویڈیو بنانی ہے اچھی پرفارمنس دینی ہے پہلے آپ اس کی ریئرسل کر لیں جو سکرپٹ آپ نے لکھی ہوئی ہو پہلے آپ بار بار بول کے درائیں اس کے بعد آپ ویڈیو بنائیں بیچ میں کچھ غلطی ہے بھی ہوتی ہے تو وہ ایڈیٹنگ کی دوران ہم آگے جا کے ختم بھی کر لیں گے وہ کہتے ہیں نا جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم تو وہ چیز آپ نے نہیں کرنی شرم نہیں کرنی پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے جتنے بھی ویلوگنگ والے ہیں نا آپ دیکھیں کتنے کونفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں تب ہی آج ان کے چینل کتنے زیادہ گروہ ہیں کچھ ہی گنٹوں میں ملینز ویوز آ جاتے ہیں کیوں آ جاتے ہیں ویورشیپ ہے دوستو کونفیڈنس ہے ویڈیو بناتے ہیں آڈینس ساتھ جوڑی بھی ہے اس طرح سے آپ کو بھی جوڑنگی ہے اب چلتے جیے ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف کون سی ایپ سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کے لیے بیسٹ رہے گی اور کیسے آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے اپنی ویڈیوز کی سب سے پہلے آپ کو گوگل پلی سٹور پہ آجنے سرچ پہ آکے یہاں پہ لکھنا ہے کیپ کٹ کیپ کٹ جیسی آپ لکھیں گے ایپ سامنے آجیگی اس کی ریٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہو 4.4 کی ریٹنگ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 1 بلین پلس لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اب یہی سے اندازہ لگا لیں کتنے لوگ اس ایپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کتنے لوگ اس پہ ایڈٹ ہوتے ہیں اب آتے ہیں جی میں نے اس کو انسٹال کر لیا یا میری اپڈیٹ آئی بھی آپ نے یہاں سے انسٹال پہ کلک کرنا ہے جیسی انسٹال ہو جائے گی اس طرح سے یہ سکرین پہ آ جائے گی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جیسی یہ اوپن ہوگی اس طرح کا اس کا انٹرفیس ہے آپ نے نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے نیو پروجیکٹ پہ جیسی آپ کلک کرو گے گیلری آپ کی اوپن ہو جائے گی آپ نے اپنی ویڈیو کی فائل کو سلیکٹ کرنا ہے جیسی کہ میں نے ایک کو سلیکٹ کیا یہ چیز آپ یہاں پہ سمجھنے ہیں میں یہاں پہ ویڈیو کچھ سیکنڈ کی پلے کر کے آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم ویڈیو دوستو اگر آپ لوگوں نے بیلوگنگ چینل اوپن کر لی ہے اب یہاں پہ کچھ ایسے سین ہیں جو کہ آپ کو ریموف کرنے ہیں مثال کے طور پہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے بیچ کا سین کٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے میں نے فنگر سے ویڈیو کو سیلیکٹ کیا اور نیچے آپ کو سپلٹ نظر آرہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کے پارٹ کو میں نے ریموف کرنا ہے تو یہاں میں دوبارہ سپلٹ پہ کلک کروں گا پھر میں بیچ والے کلپ کو سیلیکٹ کروں گا اور نیچے ڈلیٹ کا بٹن نظر آرہا ہے میں ڈلیٹ کر دوں گا ایک یہ چیز ہوگی اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتے جائیں یہاں سے ہماری ویڈیو صحیح نہیں اور جو جو سین بیچ میں سے آرہا ہے اس کو سپلٹ کر کے یہاں سے نکالتے رہیں ایک تو یہ چیز ہوگی اور اسی کے ساتھ آپ یہاں پہ میوزک بھی ایڈ کر سکتے اور بیگرانڈ میوزک جیسے کہ آپ کو ایڈٹ کے آگے آرڈیو نظر آرہا ہے یہاں پہ ساؤنڈ پہ کلک کریں گے تو آپ ساؤنڈ پہ آکے فولڈر پہ آکے یہاں سے ڈیوائس پہ آکے یہ آپ نے جتنی بھی ڈاؤنلوڈ کیوں گے یہاں پہ میں پلس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھ رہے میں آپ کو پیج بھی دکھا دیتا ہوں یہ وائیٹی سٹوڈیو پیج کو میں نے اپنے گوگل کروم میں اوپن کیا ہوئے یہ سارے میوزک ہیں لاسٹ میں یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کا آپشن بھی آرہا ہے تو یہاں سے آپ نے پلے کر کے دیکھنا جون سا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ ڈاؤنلوڈ دکھا نظر آرہا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جس طرح سے اوپر ہو چکا ہے اوپن پہ کلک کریں گے گیلری کے اندر یہ میوزک اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ نے امپورٹ کرنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے جس طرح سے یہ نیچے آ چکا ہے اب اگر میں ویڈیو کو پلے کروں تو میوزک بھی ساتھ ساتھ پیچھے چلتا وہ نظر آئے گا یہ دیکھئے اب یہ بہت لاؤڈ ہے اس کا ساؤن ہمیں پیچھے سے وولیم اس کا لوگ کرنا ہے آڈیو فائل کو آپ نے سیلیکٹ رکھنا ہے وولیم نیچے لکھا نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کی رینج کو آپ نے 10 to 15 پرسن کر لینا ہے اب اس کو میں پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو میوزک پیچھے چلتا رہے گا لوگ اور آپ کی آواز زیادہ واضح ہونی چاہیے یہ چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے ساتھ میں آپ نے کلر کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے وہ کیسے کریں گے ویڈیو کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے نیچے والی سلائٹ کو چلانا ہے آپ نے یہاں پہ آپ دیکھ لو ایڈجس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آ کے آپ نے اپنے ویڈیو پہ کلر ضرور ایڈ کرنے ہے جس میں برائٹنس آ جاتا ہے کنٹراس آ جاتا ہے سیچوریشن آ جاتا ہے شارپن آ جاتا ہے کلیرٹی آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ایڈجسمنٹ کرنی ہے جس طرح سے میں نے برائٹنس پہ کلک کیا فائف پرسن میں نے یہاں سے اس کو ایڈجسمنٹ کرنی ہے دیکھنا ہے کہ ویڈیو زیادہ وائٹ بھی نہ ہو جائے اس طرح سے کنٹراس پہ کلک کیا فائف پرسن یہاں سے بڑھا دیا سیچوریشن پہ کلک کیا یہاں سے فائف پرسن بڑھا دیا تو ویڈیو میں جان آتی رہ گی جیسے جیسے آپ اس کے کلر کو آگے پیچھے کرتے رہیں گے تو اس میں جان آتی رہ گی وہ اور مزید اچھی ہوتی رہ گی تو یہاں سے آپ نے اپلائی ٹو آل لازمی کرنا ہے کیونکہ ایک کلپ پہ یہ آپ کا ایڈ ہو جائے گا باقی کلپ آپ کے ویسی رہ جائیں گے تو اپلائی ٹو آل کریں گے جتنے بھی کلپ آپ نے کٹ کر کے سیٹنگ کی ہوگی نا تو سب پہ اپلائی ہو جائے گا چینل لگ جائے اور لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھتے رہ جائیں آپ کی ویڈیو کو سٹوپ نہ کر کے جا سکیں تو اس طرح سے آپ میمز کا بھی یوز کر سکتے ہو جو فنی انڈین کلپس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ جاؤ گے نہ لکھو کے وہاں پہ جا کے تو آپ کو بے شمار قسم کے مل جائیں گے جس طرح سے میں نے یوٹیوب ایپ کو اوپن کیا انڈین میمز فری گرین سکرین اس طرح سے آپ لکھیں گے نا تو یہاں پہ آپ کو بے شمار ویڈیوز مل رہیں گے یہ سارے میمز کی ویڈیو جتنے بھی بڑے بڑے کریٹرز ہیں نا یہی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ گوگل کروم میں جا کے ہو جاتا ہے اور آپ کو گرین سکرین کیسے ریموف کرنے یہ وہ طریقہ بھی بتا جاتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے کلپ آپ اپنے ویڈیو میں ایڈ کر کے اپنے ویڈیوز کو مزید فنی بنا سکتے ہیں جس پہ آپ کو انگیجمنٹ دوستوں ملتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو میں ایک ویڈیو گرین سکرین والی ایڈ کرتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ سبسکرائبر بٹن ایڈ کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے گرین سکرین والی جو ویڈیو ہے نا اس کو یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے کلپس آپ نے بنا کے رکھنے ہیں اسی طرح سے سپلٹ کر کے کٹ کر کے آپ نے بنا کے رکھنے ہیں یہ دیکھنے ہیں آپ گرین سکرین والا سبسکرائبر بٹن اسی طرح سے وہ فنی کلپ بھی ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے والی سلائٹ کو چلانا ہے کلپ کو آپ نے سلیکٹ کر کے رکھنا ہے گرین سکرین والے اور ساتھ ساتھ نیچے والی سلائٹ کو آپ نے چلانا ہے یہاں پہ دیکھیں ریموو بی جی لکھا ہوئے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کروما کی پہ آپ نے کلک کرنا ہے رائٹ سائٹ والے اور یہاں پہ آپ نے اس پوائنٹ کو نا رائٹ سائٹ کی طرف لے کے آ جانا ہے گرین سکرین کی طرف اور یہاں پہ آپ نے انٹن سٹی ہے نا اس کو یہاں پہ آپ نے بڑھا دینا ہے بیس سے تیس پرسن کر دینا ہے اور اوکے پہ کلک کرنا ہے دیکھنا ہے کہ وہ گرین جو ہے سکرین ہے نا وہ ختم ہو جی گرین کلر ختم ہو جی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہ گرین کلر ختم ہو چکا ہے سبسکرائبر بٹن کا اسی طرح سے آپ کا وہ فنی کلپ بھی سامنے آجے گا جیسی میں اس کو یہاں پہ دیکھیں سٹارٹنگ پہ آگے پلے کرتا ہوں موبائل کو کیسے پک رہے ہیں ہماری ویڈیو صحیح طریقے سے شوٹ نہیں ہوتی ہے یہ چیز ہے تو آپ اس طرح سے فنی کلپ بھی ایڈ کر سکتے گرین سکرین والے آپ نے یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور کیسے آپ نے اس کو یہاں پہ اوپن کرنے ہے اس کے آگے سے گرین کلر ختم کرنے یہ سارا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب جیسی آپ کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جی گی اب آپ نے ویڈیو کو سیف کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے لاسٹ میں آ جانا ہے ویڈیو آپ کی کمپلیٹ ایڈٹ ہو چکی ہے لاسٹ میں جیسی آپ آئیں گے نا آپ نے آپ ویڈیو کو سیف کرنا ہے ٹھیک ہے ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ گیلری میں سیف ہو جائے تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ اینڈنگ نظر آ رہے ہیں یہ کیپ کٹ کا لوگو ہوتا ہے نا یہ ہر بندہ نہیں چاہتا کہ ہماری ویڈیو پہ آئے تو اس طرح سے آپ کو سیلیکٹ کر کے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں 1080P اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کا 720 ہوا ہوگا اگر آپ ویڈیو کو اچھی کولٹی میں سیف کرنا چاہتے 1080 کر لو فریم ریٹ 25 ہوا ہوگا 30 کر لو تو اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے اور نیچے ایسٹی میٹ فائل سائز بھی لکھا رہا ہے 348 ایم بھی بن رہا ہے ایکسپورٹ پہ کلک کرو کہ اس طرح سے ایکسپورٹنگ سٹارٹ ہو جیگی ویڈیو سیف ہو کے سیدھا گیلری میں اب جیسے کہ آپ دیکھنے ویڈیو ایکسپورٹ ہو چکی ہے گیلری میں جا چکی ہے اگر آپ کے مائن میں اور کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کومنٹ باکس میں آ کے پوچھ سکتے ہو اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ